بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو یہ ہمارا سیکنڈ ریڈ ویلوٹ کیک ہے یہ بھی درو پاؤن میں تھا اور آئیے آج ہم اس کی ڈیکوریشن کرتے ہیں اس کو میں نے تھری لیئرز میں کٹ کیا تھا اور یہ میں نے تھوڑا سا ہائٹڈ بنایا تھا اور اس کے لیے میں نے بیس بھی تھوڑی بڑی والی یوز کی تھی تو یہ تھوڑا سا زیادہ ریڈ ہو گیا تھا نیچے سے تو اس طرح اس طریقے سے میں نے اس کا جو زیادہ ریڈ ہونے والا پارٹ تھا وہ میں نے کٹ کر دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ ویلوٹ سپنج کتنا پیارا اس کا کھلا ہوا ریڈ کلر ہے اگر آپ بھی اس ریڈ ویلوٹ کیک کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر ہی میں اس کی ریڈ ویلوٹ سپنج کی ریسپی شیئر کروں گی تو ٹو پونڈ سپنج کی تری لیئرز میں کٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس کے لیے یہ بڑی والی بیس یوز کی ہے اور بیس پر اس طریقے سے کریم کو لگا لیا ہے تاکہ ہماری جو بیس ہے وہ سلپ نہ ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا پیارا برائٹ ریڈ کلر ہے اور اس کو اب میں نے مل کے ساتھ سوک کیا اور اس کے بعد میں نے اس کی جو لیئرز تھی ان کی بائیڈنگ کی اور اس میں درمیان میں میں نے وائٹ چوکلٹ چپ جو تھے وہ ایڈ کیے تھے بہت زیادہ آرڈر سے جو کہ مجھے سارے سیم ڈیلیور کرنے تھے تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ کام تھا اور جلدی جلدی میں میں نے جو ہے ان سارے کیکس کو بائنڈ کر لیا اور ان کی سب کی میں نے پھر دیکوریشن جو تھی وہ سب کی سب لاسٹ میں کی تھی اس کو بھی جیسا کہ میں نے پہلے ریڈ ویر ویڈ کیک جو تھا اس کو بائنڈ کر کے رکھ لیا تھا اس کو بھی اسی طرح میں نے بائنڈنگ کی اور جس طرح کے کسٹمر کی خاص ڈیمانڈ تھی کہ اس میں آپ نے اس کی لیئر کے اندر آپ نے دھیر سارے وائٹ چوکلٹ چپ ایڈ کرنے ہیں چونکہ مجھے یہ کیک تھوڑا ہائٹڈ چاہیے تھا تو اس وجہ سے میں نے پھر اس کے اندر ایک اور لیئر ایڈ کی تھی اور پھر یہ فور لیئر میں میں نے اس کو بنایا تھا تو کسٹمر کی ڈیمانڈ کے اکورڈنگ میں نے اس میں بہت زیادہ وائٹ چوکلٹ چپ بھی ایڈ کر دیئے تھے جیسا کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی اور انہوں نے بولا تھا کہ وہ اس کے لہدہ سے ایکسٹرا پے کر دیں گی تو اس طریقے سے میں نے اس کی ڈیکوریشن کی اس کے اندر بھی میں نے کریم چیز یوز نہیں کی تھی بلکہ کریم کے ساتھ ہی ڈیکوریشن کی تھی اگر کریم چیز ریڈ ویلوٹ کیک بنوانا ہو آپ نے تو اس کے چارجز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کریم چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسف پڑتی ہے اگر سیمپل کریم کی فروسٹنگ کے ساتھ آپ نے بنوانا ہے ریڈ ویلوٹ کیک تو اس کے چارجز کم ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ذرا سستا کام ہوتا ہے تو کسٹمر کا جتنا بجٹ ہوتا ہے کسٹمر کے بجٹ کے اکورڈنگ ہی میں کیک بنا کر دیتی ہوں جیسا کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے میں ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے وہ اپنے بجٹ کیا بتا دیتے ہیں اور پھر اسی بجٹ کے اکورڈنگ میں ان کو سجیسٹ کر دیتی ہوں کہ آپ ایسا بنوانے تو اسی حساب سے میں نے ان کو بتا دیا تھا اور جو انہوں نے مجھے تصویر بھیجی تھی اس کے اکورڈنگ ہی میں نے ان کو اس کی ڈیکوریشن کر کے دے دی تھی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ہر طرح کی کیک کے ڈیکوریشن کے حوالے سے اور ہر طرح کی کوکنگ کے حوالے سے ویڈیوز آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میرے ایریا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بھی مجھ سے اسی طرح کے یمی کیکس بنوا سکتے ہیں آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں آپ مجھے ویٹس اپ پر میسج کر سکتے ہیں آپ مجھے فیس بک کے ترو میسج بھیج سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کے لیے بیس اس وجہ سے تھوڑی بڑی یوز کی تھی کیونکہ مجھے بیس کے اوپر کچھ لکھنا تھا تو اس طرح میں نے یہ بلیک فونڈنٹ جو تھی وہ بیس کے اوپر سیٹ کی تھی تاکہ میں اس کے اوپر الفا بیٹس لگا سکوں تو یہ وائٹ جو تھی وائٹ کے کوئی ڈیکوریشن جو تھی کی بیس جو تھی وہ ساری وائٹ میں نے اسی وجہ سے بنائی تھی کہ وائٹ کے اوپر ریڈ اور بلیک کا کمبینیشن بہت پیارا لگتا ہے تو یہ الفا بیٹس سے جو میں نے فونڈنٹ ریڈ فونڈنٹ سے کٹ کیے تھے اور اس طریقے سے میں نے کیک کی بیس کے اوپر لگا دیئے تھے اور کینڈلی کیک کی پکس دیکھ کر بار بار کیک کی پرائسز مت پوچھا کریں اگر آپ نے کیک بنوانا ہوتا ہے تو آپ مجھے بس اپنا بجٹ بتا دیا کریں اور اس بجٹ کے اکورڈنگ میں آپ کو سجیسٹ کر دوں گی کہ آپ کو کس طرح کا کیک جو ہے وہ میں آپ کے لئے بنا کر دے سکتی ہوں کسی نے ونیلا فلیور بنوانا ہوتا ہے کسی نے چوکلیٹ فلیور بنانا ہوتا ہے تو صرف کیک کی تصویر دیکھ کر میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ آپ کو یہ کیک میں کتنے میں بنا کر دوں گی جب تک کہ آپ مجھے اس کا فلیور اور اس کے اندر جو لیئرنگ میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ اور سارا کچھ جو ہے وہ آپ مجھے فائنل نہ بتا دیں اس سے پہلے میں آپ کو کیک کی پرائس کے بارے میں نہیں بتا سکتی اور اس کے علاوہ جو ہوم بیس پر چھوٹا سا بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو کائنڈلی ان کو لازمی سپورٹ کیا کریں یہ آپ کی سپورٹ ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے حوصلہ ہوتا ہے اور وہ لوگ اپنا جو کام ہے اسے کنٹینیو رکھتے ہیں تو یہ میں نے چھوٹے اور کچھ بڑے ریڈ ہارٹس بنائے تھے اس طریقے سے میں نے کیک کے اوپر لگا دیئے تھے اور یہ ماشاءاللہ سے وائٹ کے اوپر ریڈ جو تھا یہ کمبینیشن بہت پیارا لگ رہا تھا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیک کیسا لگا تھا اور یہ ایک پک تھی جو کہ فوٹو کوپی کروا کر اس طریقے سے میں نے لگا دی تھی یہ ایڈی بیل نہیں تھی تو اس طریقے سے میں نے اس پر لگا دی تھی تو یہ تھی ہماری کیک کی فائنل لک تو پھر مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کیک کیسا لگا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا موسیقی